یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ ہمارا حسان بھائی بلکل ڈیفرنٹ سا شو ہے میرا کونسپٹ ہے اس کا نام ہے افتار ڈرائیم آپ اثر سے لے کے مغرب تک میرے ساتھ مہمان ہے اور کچھ اچھی اچھی باتیں کریں گے رمضان کا مہینہ ہے موسیقی اسلام علیکم خواتین و ادرات رمضان دو ہزار اکیس آپ کو بہت مبارک ہو اور اس میں ہم نے ایک نیا شو آج سے شروع کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہنیف راجہ کے لیے جس کا نام ہے افتار ڈرائیب افتار ڈرائیب میں اثر سے لے کر مغرب یعنی افتار تک ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے اور ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی دینی باتیں بھی ہوں گی دنیا بھی باتیں بھی ہوں گی آج ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور سنہ خان اور نادگو حسان خرشید صاحب اور ایک بہت بڑے نام کے ساتھ اسوسی ایٹ ہیں اور وہ نام ہے جناب خرشید احمد صاحب نادخان کا یہ ست تمہارا کرم اعقا کے بعد اب تک بنی گئی سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات حسان صاحب خیر مبارک اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت مبارک بات اللہ پاک ہمیں صحیح مانوں میں اس ماہ مبارکہ کی برکتِ رحمتِ لوٹنے کی توفیق عطا پرمائے آمین سمہ آمین یہ ہمارا حسان بھائی بلکل ڈیفرنٹ سا شو ہے میرا کونسٹ ہے اس کا نام ہے افتار ڈرائیف ماشاہ آپ اثر سے لے کے مغرب تک میرے ساتھ مہمان ہے اور کچھ اچھی اچھی باتیں کریں گے رمضان کا مہینہ ادھر ادھر کی فضول گوئی سے بہتر ہے کہ آدمی اچھی باتیں کریں اللہ رسول کی باتیں کریں تو آغاز کرتے ہیں اچھی مشہور حمد سنائیے تاکہ ہمارے سننے والے بھی اس سے محضور بھی اور سعادت بھی حاصل کریں یہ بلکل مظفر وارسی اللہ رحمہ کا ایک کلام ہے خان صاحب نشرت صدی اللہ علیہ خان صاحب نے بھی پڑھا ماشاہ اور میرے والد مہترم نے اپنے انداز سے پڑھا تو انہی کے انداز میں میں چند شاہ رہا ہوں جی پلیز پلیز کوئی تو ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ نظام ہستی سبحان اللہ چلا رہا ہے سبحان اللہ وہی خدا سبحان اللہ 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 تلاش اس کو نہ کر بطول میں وہ ہے سباناللہ سباناللہ بس وہی خدا ہے سباناللہ سباناللہ میں بالکل مبالغے سے کام نہیں لے رہا میں آپ کے والد صاحب جناب حرشید احمد صاحب جو بین الاقوامی شہرتی آفتہ سنا خان اور ناد خان تھے تھے نہیں بلکہ ہیں ان کی آواز جب تک زندہ ہے وہ زندہ رہی گیا تو میں اتنا بڑا ان کا مدھا ہوں اتنا بڑا فین ہوں کہ میں بتا رہی سکتا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں ایک تو دیکھئے انہوں نے کبھی کسی فلمی گانے کی دھن پہ کوئی ناد نہیں بنائی جس سے میں بڑا جو ہے نا بڑا مجھے غصہ ہے اس بات کا کہ فلمی گانوں پہ کیوں بنائی جاتی ہیں کیونکہ سب سے پہلے جب آپ سنتے ہیں تو وہ گانا آپ کی دماغ میں آتا ہے تو اس حمد یا اس ناد کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہ کیوں بناتے ہیں انہوں نے آج تک نہیں بنایا وہ دیکھئے نا یہ سب تمہارا کرہ میں آقا کے بعد تک تک بنی ہوئی ہے کوئی کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی انسپریشن نہیں تھی ایسی کوئی کسی نقل نہیں تھی اور کوئی ماخوص کوئی چیز تھی ہی نہیں تو یہ ان کی کیا کہنا ہو یہ ان کی خوبی تھی حسان بھائی اب آپ اپنے والد صاحب خرشید احمد صاحب کی وہ ناد یہ سب تمہارا کرہ میں آقا کے بعد تک تک کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا سبحان اللہ نہ بندگی میری بندگی ہے سبحان اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سے راج منیر کہیے جو سربسر ہے کلامِ ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالی کے جہانے سبحان اللہ ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی سبحان اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ جزاکر میں بتانا بھی چاہوں گا آپ کے طرح ست سے کہ نائنین سیمٹی ایک میں یہی وہ کلام تھا خالد نرم نقشمندی اللہ رحمہ کا لکھا ہوا جو میرے والد نے پاکستان ٹیلیویجن نے پہلی بار مطابلہ کروایا کل پاکستان تو اس میں اسی ناعت پر انہیں اول انام حاصل ہوا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سفر کرتے ہیں آپ نے بھی گھر میں کسی دفتر کسی گاڑی کسی دکان پر ضرور لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب پر بنی ہوگا یہ اتنی خوبصورت لائن تھی یہ کلام کس کا تھا یہ یہ خالد نیمون تقشبندی اللہ رحمہ ان کا لکھا ہوگا سبحان اللہ اتنا بہترین کلام اور پھر یہ پوری دنیا میں مقبول ہوا کیونکہ بڑے دل کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوگا جیسے مجھے اتراز ہے کہ یہ فلمی گانوں پر کیوں ناتیں اور ہم بنائی جاتی ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ کو اتراز ہوگا تو یہ فیڈ بیک آتا ہے اس طرح کا اتراز کا یا نہیں آتا جو بلکل اور لوگ اب تو اس کو بہت اظہار بھی کرتے ہیں اس کا کیونکہ کوئی گانے کی طرز پر نات پڑی جائے یا ہم پڑی جائے یا منقبت پڑی جائے بلکل صحیح ہے اصل میں جو ہمارے نئے آنے والے ہیں یا نات خاص رات ہیں یا ہم خاص رات ہیں وہ سوڑا سا اپنا وقت بچانے کے لیے جلدی سے اس کا کسی دھن پر کسی گانے کی دھن کے اوپر کلام لکھوا لیتے ہیں یا اس پر وہ پڑھ رہا ہوتا تو وہ پڑھ دیتے ہیں تو اسی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم کسی میوزک ڈیریکٹر کے پاس جائے اگر خود نہیں جانتے صحیح اس سے اسلاح کروا ہے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تاکہ بقاعدہ اب کوئی ہم پڑھی جاری تو اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں اس کی طرز بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے اس میں ہمیں پتہ لگے خوشی کی بات ہو رہی ہے تو خوشی کی طرز ہونی چاہیے بے شک ہے تو وہ میوزک ڈیریکٹر جو اس کام کو جانتے ہیں وہ بہتر انداز سے انجام دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل اس کا آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ہمیں نئی پڑھنی چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ نئی طرزیں برما کر پڑھا جائیں بلکل ٹھیک کہا رہے ہیں پہلا روزہ جو تھا روزہ کشائی جی سے ہم کہتے ہیں روزہ کشائی جب ہوئی کتنے سال کے تھے آپ اور خوشید بھائی نے اور آپ کی جو آپ کے والد ہے اور آپ کی ہمی نے روزہ رکھوایا ہوگا اور کیا فیلنگز تھیں اور کس طرح گزارا وہ روزہ بلکل ابھی بھی میرے پاس بہت ہے اس کی تصاویر بھی موجود ہوں گی اس میں آبنگز میں ہوں گی سو سال پرانت ہوگی ہوئی ہے سات برس کے عمر تھی الحمدللہ اس سے پہلے وہ چھوٹے والے روزے تو رکھے تھے وہ کچھ گھنٹوں کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو جو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تمہارا روزہ صبح تک کا ہے یا تمہارا روزہ دوپیر تک کا ہے لیکن بقاعدہ جو پہلا روزہ رکھا جس میں روزہ کشائی کی تقریب بھی کی گئی تھی والد صاحب نے ہمارے کچھ رشدار بھی اس میں دو ساتھ وہ سکی ہوتی ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب سب ان کو پیار کرتے ہیں توفے دیتے ہیں جی بلکل اس نے بہت سارے آپ نے پھولوں کے ہار پہنے ہوں گے بلکل بلکل اس نے بڑا ابھی بہت کی آدگار ہے اچھا تو کوئی اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری تھی وہ بچے کرتے ہیں نہانے جاتے ہیں اسی میں دو چار پلیاں ایسی کرتے ہیں پانی بہوں میں تو جاتا ہے واپس نہیں آتا چھوٹے والے روزے پہلے رکھ چکے بقاعدہ والے جو بقاعدہ طرف ہے اچھا ماشا اللہ کیا کہنے زبرداز ہے بہت اچھے آپ نے بتایا دو بہنیں دو بات ان میں سے کوئی اور نہیں آیا اس طرف سنہ خانی کی طرف ہم کوئی کی طرف بھائی چھوٹا فیضان کرشید ماشاءاللہ وہ فرستہ بھی ہے لیکن ان کا اپنا ایک شعبہ ہے ان کا آڈیو سٹوڈیو ہے اور ریکارٹنگ کے حوالے سے اینگلز اور ایڈوٹیزمنٹ کے حوالے سے لیکن وہ ناد خانی کا الحمدللہ ہمارے پوری فیملی میں میرے والد کے بعد جب وہ اس طرف آیا اور الحمدللہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ دس کے قریب ایسے سنہ خان ہیں جو کل پاکستان مقابلہ جیت چکے ہیں ابھی تک ہماری فیملی سے ماشاءاللہ اب یہ بتائی حسان یہ اس رمضان میں 2021 میں اب کیونکہ کرونا بھی آ چکا ہے سخت اجار کیا ہے تو اب کیا مصروفیات ہیں چینل پہ اسی طرح انویٹیشنز ہیں اسی طرح پروگرامنگ گئے کیونکہ چینج بھی ہو گئی ہے نا تو کیا مصروفیات ہیں آپ کی یہ ذرا بتائیے الحمدللہ مصروفیات ہیں کچھ چینل پہ میں بقاعدہ پورے منت کے لیے بھی ہوں اور کچھ چینل پہ میں نے کچھ ڈیٹس دی ہیں ٹھیک تو سارے افتار دونوں میں ٹی وی بن کے ساتھ میں کر رہا ہوں افتار میں اور پی ٹی وی کے ساتھ بھی کر رہا ہوں آج ٹی وی ہے بہترین سارے چینل بہت زبردست ہیں اور آج کل تو بھئیہ یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا زہر ہے اور اس نے جو مین سٹریم میڈیا اس کو بڑی ٹکر دی بھی ہے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے کا نام ہے ہانیف راجہ ماشاءاللہ تو اس پہ جو ابھی پرانے پرانکس وغیرہ آپ جی جی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا میرے پاس آنے سے پہلے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو پرانے چل رہے ہیں اب یہ نئے شو سے افتار ڈرائب سے ہم نے اس میں بالکل فریشنس لے کر آگئے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے میں خود بلکہ آپ کے اس چینل کے توجہ سے بتایا میں آپ کا بہت بڑا فین ہو بچپنس ہم آپ کو میرے بچپنس ہے نہیں میں میرے بچپنس ہے آپ کے پرانکس دیکھتے بلکہ آپ پائنئر ہیں فیلڈ کے اندرہ اللہ ہوتا اللہ ہوتا تو چھپ چھپا کے ہمیں ابھی تک آج بڑے شوق سے اور بڑے انتظار کے ساتھ دیکھتے تھے اور اصل میں چھپ چھپا کے تو ائر وائی پہ چلتا تھا ماشاءاللہ نو سال چلا ہے اور اس سے پہلے جو پہلا شو شروع کیا تھا وہ انٹی ایم تھا یہ بات ہے نائنٹی سیون کی تو آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے تو اس وقت یہ شروع کیا تھا اور وہاں سے آج تک اللہ پاک آپ کو اور حمد دے کہ آپ اس طرح خوشیاں بھی کھیرتے ہیں آمین اللہ پاک آپ کے دین و دنیا پر ترکھیاں تھے آمین سمال بہت شکریہ ہم قریب قریب ہیں افتار کے آس پاس کا ٹائم ہونے والا ہے تو کچھ جو آپ کو اچھی لگتی ہو کوئی ہم کوئی نا جو آپ کی پسندیدہ ہو جو آپ خود بہت شوق سے پڑھتے ہوں محفیلوں میں ذرا وہ بھی سنائیے ایک دعائیہ اشار ہیں اور بڑا خوبصورت کلام بھی ہے اور دعا بھی ہے کیونکہ افتار کے وقت کے قریب دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے بلکل بلکل تو یہ کلام اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک اس دعا کے صدقے میں کرونا جیسے موزی مرز کو بھی ہم سے دور کرے آمین اور ہماری ایک ربط اللہ اس کے رسول کے گھر سے ٹوٹا ہوا ہے اس ربط کو جلد جلد قائم دائم آمین آمین انتظام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں صرف دیکھ لوں اک بار سبز گمبد کو سبحان اللہ سبحان اللہ بلا سے پھر میری دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور آپ جو چاہے صبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں مشکل سبحان اللہ یہ چند گام ہو سبحان اللہ کیا کہنے جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ افطار کرنے کا مزہ جو ہے اس سب کے ساتھ ہے میں عمرہ کرنے گیا تو وہ ہوتل میں بھی سارے پیکجز موجود تھے لیکن حرم میں خانہ کعبہ میں جس طرح سب لوگ بیٹھ کے وہ کرتی تھا نا افطار اور مدینہ منورہ میں میں نے کہا چھوڑو یار ہوتل کا پیکجز میں یہاں بیٹھ کے کروں گا وہ کہنا کہ یار وہ لوگ ملیں گے میں نے کہا یہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ تو میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے اگر لوگ مجھے ملیں گے پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے جو محبت دی توفہ اس کی نعمت اور رحمت ہے تو افطار سب کے ساتھ کرنے میں مدہ آتا ہے ابھی چلتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ افطار کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح چامل ہو جائیں پھر ہم بھی افطار کریں گے اور آپ کی آنے کی بہت خوشی ہوئی اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ بھی کہ آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے ساتھ اثر سے لے کے افطار تک کا ٹائم اسپینڈ کیا اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد ازان کی آواز آ جائے گی افطار کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ کا بہت شکریہ افطار ڈرائیو میں آپ میرے ساتھ رہے اثر سے افطار تک اور دیکھئے ہم نے کسی نہ کسی طرح سب کے ساتھ افطار کری لیا ابھی جو تقسیم کیے تو اچھا لگ رہا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو تو وہ کھائے جو بھی رہاگیر ہے جو گھر سے تھوڑا دور ہے وہ ساتھ افطار کر سکتا ہے تو یہ تو بڑا ایک اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک سعادت ہے یہ موقع مل رہا ہے اپنے عزتر خان کو وسیع کرنا چاہیے بے شک دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اور برکتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں تو بس اب ہم افطار کی دعا کرتے ہیں اور ذرا آپ فرمائیے گا دعا میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا تبکلتو و علی رسک کا افطرتو اللہو اكبر اللہو اكبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر